وابا سے ایک بات جو لوگوں نے سیکھی ہے وہ آن لائن شاپنگ کی آسانی ہے ایڈو بی ڈیجیٹل انسائٹس کی ریسرچ کے مطابق اس سال تہواروں کے سیزن میں صرف امریکہ میں دو سو سات بلین ڈالر سے زیادہ کی شاپنگ کی توقع کی جا رہی ہے لیکن اس ادارے کے سینئے تذیعہ کار ویویک پانڈیا کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حالات دوبارہ نارمل ہو رہی ہیں عالمی وابا اور دنیا بھر میں سپلائی چین کے مسائل کی وجہ سے ہمیں اس سیزن میں گزشتہ سال کی قیمتوں کے مقابلے میں تین گناہ اضافہ نظر آ رہا ہے اور جو ریائیتیں یا ڈسکاؤنٹ ہیں وہ بھی کوئی زیادہ نہیں طلب میں اضافے اور رسد میں کمی کے نتیجے میں آن لائن اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہو جائے گا اور ہوا یہ کہ ترسیل کے مسائل کی وجہ سے کاروبار قیمتوں میں کمی کے لیے کاروبار کرسمس کا انتظار کرنے کے بجائے تھینکس کیونگ کے دوسرے دن بلیک فرائیڈے کو ہی قیمتیں کم کر رہی ہیں وہ دن جب لوگ دیوانہ وار شاپنگ کرتے ہیں ریٹیلرز کرسمس سے فوری پہلے بہت بڑی تعداد میں آرڈرز نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بڑی تعداد میں مال سپلائی نہ کر سکیں لہٰذا یہ ان کے مفاد میں ہے کہ اس کا آگاز زیادہ پہلے سے کر دیا جائے میتھیو آئیزک یہ بھی کہتے ہیں کہ سپلائی کے مسائل کی وجہ سے اب اسٹور کی زیادہ توجہ اس پر ہے کہ وہ سارفین کو ترہاں ترہ کے آئیٹمز پیش کرنے کے بجائے صرف مقبول ترین آئیٹمز کو تیار رکھیں سارفین کی نفسیات کی ماہر دونہ ہافمن کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے تہواروں کے لیے خریداری کرنے والوں کو مایوسی ہو امریکہ میں بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حالات ایک حد تک نارمل ہو گئے ہیں اور جب آن لائن شاپنگ کریں گے تو انہیں معمول کی صورتحال کی ہی توقع ہوگی میرے خیال میں ریٹیلرز کو پہلے سے زیادہ واپس کی جانے والی اشیاء کی بھرمار کیلئے تیار ہونا چاہیے یہ ایک ایسا ناکامی کا احساس ہے جو انتہائی مایوسی میں بدل جائے گا آن لائن شاپنگ نے بھی بلیک فرائیڈے کا تصور بدل دیا ہے ماضی میں سائبر منڈے اور بلیک فرائیڈے ہوتے تھے اب تہوار کے لیے شاپنگ کا وقت سائبر نوویمبر ہے یہ بلیک نوویمبر ہے ماہرین کا مشورہ یہی ہے کہ سارفین توفوں کے انتخاب میں زیادہ نخرہ نہ کریں اور تیار رہے ہیں کہ اگر اولین پسند نہ ملی تو ان کا اگلا انتخاب کیا ہوگا میک سنگ موسکال آف کے ساتھ عزیز احمد وائش آف امریکہ